میں زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ سب آئے اور خاص کر ان چینلز کے بھی میں شکر گزار ہوں جو سپیشلی پشاور سے اس پریس کانفرنس کو کور کرنی کے لیے ہے اب بات جو آسمہ رانی ہماری بہن بیٹی جو کہ میڈیکل کالج ترڈیئر کی سٹوڈنٹ جن کے ساتھ یہ ناغانی واقعہ پیش آیا اور بطور ایم این اے پی ٹی آئے کوہاٹ اور صبائی حکومت ہماری تحریک انصاف خیبر پختونخواہ ہماری یہ اخلاقی قانونی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جب ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم باقی صوبوں میں کسی بھی قوم کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو اس پر ہم لانگ مارچ بھی کرتے ہیں اعتجاج بھی کرتے ہیں ہر لیول پر آواز اٹھاتے ہیں تو آج ہی ہماری لئے یہ ٹیسٹ کیس ہے اور ٹیسٹ کیس اس لیے ہے کہ ہم نہیں بلکہ ایون پنجاب سیند بلوچستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور پاکستان کے علاوہ ایون ہندوستان پولیس ریفارمز خیبر پختونخواہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں پلوڈ کرتے ہیں اور ان کی تمام جتنی ابھی تک اچیومنٹس ہیں وہ صرف ایک صوبے کی حد تک نہیں ہے بلکہ ان سے اور صوبے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں اب اس بچی کی جہاں تک شہادت کی بات ہے یہ واقعہ ہوتا ہے تین بجے پلیز ذرا اس کو تین بجے کے قریب یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے گھر کے باہر ہوتا ہے تین بچ کر بیس منٹ پہ اور اس دوران وہ رکشہ ڈرائیور اس بچی کو زخمی حالت میں رکشہ کے میں ڈال کے ہسپٹل لے کے جاتا ہے ہسپٹل لے کے جانے کے بعد اس کا چار گھنٹے آپریشن ہوتا ہے اور اگلے دن وہ بچی مجاہد کا نام لیتی ہے کہ مجاہد نے یہ کام کیا اس سے پہلے دو لوگ جو نومینیٹ ہوتے ہیں سادق اور مجاہد ویدن ففٹین منٹس مراسلہ بنتا ہے ایف آئی آر کٹتی ہے دونوں کا نام ایف آئی آر میں آتا ہے کانونی کاروائی جو ہے وہ پولیس پیرلل کر رہی ہے اب یہ مجاہد جو ہے یہ پچھلے ایک سال سے دبائی میں تھا ہم نے اپروچ کیا ایف آئی اے کو ایمیگریشن کو ہم مینز کے پی کے کی پولیس نے وفاقی ادارہ ہے اور یہ بات ایف آئی اے کو کب بتائی گئی اگلی دن جب اس بچی نے مجاہد کا نام لیا ایف آئی اے اور ایمیگریشن نے بتایا کہ یہ اسی رات یہ بچہ اور آئی جی پی سب آلڈیز پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں یہ لڑکا جو ہے یہ ملک سے چلا گیا عمرے کے لیے سعودی عرب اب اس کے باوجود پولیس کی کیا ذمہ داری تھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس میں چیف منسٹر سے لے کر وزراء ایم این ایز ایم پی ایز مداخلت نہ کر سکیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی یعنی پاکستان میں جو بھی ہے جتنے بڑے عوضے پر براجمان کیوں نہیں ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ پرویس خٹک ہو یا کوئی بھی ہو تو اب اسی سلسلے میں ڈسٹک پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ آفتاب عالم جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ ریجنل اور تمام ڈسٹک کے تمام کی عوضے دار بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پولیس کے ساتھ آل آؤٹ سپورٹ کیا ان کو تمام چیزیں میں ہیلپ کی ان کے گھر کے ریٹز ہوئے اور ان میں سے دو میں سے ایک جو سادق ہے پولیس آلڈی اس کو اریسٹ کر چکی ہے اب ریڈ وارنٹ اس بچے کے جو کہ مجاہد نام ہے اس کے جاری اس لڑکے کے جاری ہو چکے ہیں اور انٹر پول کے ذریعے کی پی کی کی پولیس انشاءاللہ بیز دلا جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے تو ہم اس کو اگزامپل بنائیں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ قوم کی بیٹیوں قوم کی ماں بہنوں اور آنے والی انڈسٹل یا کسی کے ساتھ بھی یہ زیادتی ظلم اور بربریت ہو اس کے ساتھ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم جس صوبے کے باسی ہیں ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اخلاقی اقدار روایات یہ فرض ہیں تو میں آپ کے تسویت آپ کے تھرو یہ میں شمیم آفریدی صاحب جو کہ امجد آفریدی ایم پی اے صاحب اور عباس آفریدی صاحب کے والد صاحب ہیں میرے بھی بزرگ ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا ایک میسج ان کا وائرل ہوا ہوا ہے کہ جی شہریار جھوڑ بول رہا ہے تو یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں حاجی صاحب ہم نے جان اللہ کو دینی ہے عمران خان یا پرویس خٹک کو نہیں دینی اور جھوڑ بولنے والے پر اللہ کی لانت بھی ہوتی ہے اور اگر آج میں جھوڑ بولوں گا کسی کو بچاؤں گا تو میں خود ایک باپ ہوں اور وہ پھر مڑ کے میری طرف چیز آئے گی آج یہ جو ہم اور حق اور سج کے لیے آواز اٹھائے ہوئے ہیں اسی نہیں اٹھائے کہ ہم بتپرستی کریں لیڈروں کی ان کے لیے تمام قوانین اور تمام اخلاقیات کو پامال کریں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں بچوں کے ساتھ یہ جو ظلم اور بربریت اور صوبے اور یہ جو بھی کیسز کسور اور مختلف سرگودہ کے واقعات کل کے سامنے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے چاہے وہ ڈی آئی خان کی بیٹی ہے چاہے وہ مردان کی بیٹی ہے چاہے وہ کوہڑ کی بیٹی ہے چاہے وہ کسور کی بیٹی ہے چاہے وہ نقیب اللہ محسود فاتح کا بیٹا یا کراچی کا بیٹا یا کوئی بھی شخص چاہے وہ پاکستان کی کسی علاقے سے کیوں نہ ہو چاہے وہ کس مذہب کس مسلح کس رنگ سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو ہمارے لیے سب برابر ہیں قانون بالتر ہے قانون سب کے لیے اقصہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دیاری کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے اور میری عقومت کے لیے اور میری صبائی پولیس کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہم نے آل آؤٹ سپورٹ دی ہے ہم آل آؤٹ جائیں گے ہم اس لڑکے کو پکڑوا کے کٹیڑے کے پیچھے کھڑا کر کے اور اس بچی کو انصاف دلائیں گے چاہے پارٹی میں کسی عدے پہ کوئی کیوں نہ ہو نہ عوضے سے ہم پریشرائز ہوتے ہیں نہ پولیس کو کوئی پریشرائز کرا سکتا ہے نہ ہمیں جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں آتی ہیں انشاءاللہ اللہ حق ہے اور اللہ ساتھ ان کا دیتا ہے جو حق پرست ہوتے ہیں تو آپ کو میسیج یہ ہے کیونکہ یہ بچی ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ اس وقت لکی مروت میں اور انشاءاللہ ہماری صبائی حکومت پرویس خٹک صاحب ہمارے آئی جی پی خیبر پختونخواہ اور ڈی آئی جی ڈی پی او صاحب تمام پولیس اور صبائی حکومت ان کانٹیکٹ ہے اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو باور کرانا چاہوں کہ خدا کے لیے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں کوئی اس کو سیاست سیاسی رنگ نہ دے اور ہم ایکزامپل سیٹ کریں گے انشاءاللہ ایک دو میں سے ایک جو ہے صادق وہ آریسٹ ہو چکا ہوا ہے گھر پہ ریٹز ہو رہے ہیں ڈسٹک پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ آفتاب عالم پولیس کو کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اور میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ وہ تمام لوگ جو اس کو سیاسی رنگ دینا چاہیں ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کی ٹیکنالوجی تمام اسسٹنٹس جو بھی ضرورت ہو جس لیول پر اس میں بھی ان کا سپورٹ کریں گے وہ آگے ہوں ہم پیچھے ہوں گے یہ اس لیے کہ اگر آج ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک نہ کیا تو پھر گھروں سے اس طرح جنازے نکلیں گے اور قوم کی بیٹیوں کی تضلیل ہوگی آلے واری نسل کی تضلیل ہوگی ایک ایسا پاکستان جس کا وعدہ یہ نہیں تھا کہ یہ جو آج ہم دکھا رہے ہیں جو انسانوں کی بت پرستی ہو رہی ہے جو لیڈروں کو بچانے کے لیے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ختم نبوت کی شک جس طرح نکالی گئی ہم اس لیول پر ہم نہ کبھی تصور کر سکتے ہیں اور ایسی سوچ رکھنے والوں پر ہم اللہ کی لانت اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس ملک اور پاکستانی قوم کے بھی دشمن ہیں